خبر لکھنو سے جہاں پر گھٹیا پی پی ای کٹ سپلائی کا معاملہ جس میں اب اسٹی ایف اس پورے معاملے کی جانچ کرے گی پی پی ای کٹ کی کوالٹی کو لے کر کے جو شکایتیں آئیں اس کے بعد میں گوپنی لیٹر وائرل کرنے کی جانچ جی پی اسٹی ایف کو دی گئی ہے اسٹی ایف نے جانچ ملتے ہی دی جی ایم آئی کا بیان درش کر دیا ہے چکت سا شکشہ ڈی جی ای کٹ گپتہ کا بیان پھلال درش کیا گیا ہے دراصل پی پی کٹ کو لے کر کے اس پورے بابلے میں سپلائی کو لے کر کے گھٹیا کولٹی کا زکر بار بار ہو رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا ہے کہ ٹی پی ای کٹ کا اس طرح اس کوالٹی کو دیکھیں تو بہت گندہ اور خٹیا ہے جو کہ کارابت نہیں ہے اسی کو لے کر کے ایک گوپنی لیٹر کے بعد ساپے آئی تھی اور جو کہ وہ گروپ سے پبلک ہو گیا تھا جو کہ وائرل ہو گیا تھا اور اسی گوپنی لیٹر وائرل ہوڑے کو لے کر کے یو پی ایسٹی ایف کو یہ جانچ سوپے گئی ہے یو پی ایسٹی ایف میں جانچ کی آدیش ملتے ہی دی جی ایم آئی کا بیان درش کر لیا ہے چکت ساشک شاہ ڈی جی کے گوپتہ کا اس بیو اس بابت بیان درش کیا گیا ہے اپنی لیٹر وائرل ہوڑے کے یو پی ایسٹی ایف جانچ کر رہی ہے ہمارے سی ہوگے گگن فون لائن کے ذریعہ ہمارے ساتھ میں جڑ رہے ہیں گگن جانچ کس بات کو لے کر کے ذرا صاف کیجئے کیا پی پی کٹ کی جو گھٹیا کالٹی کی سپلائی تھی اس بات کو لے کر کے جانچ ہے یا پی پی کٹ کی گھٹیا کالٹی کی جو آروپ لگ رہتے سپلائی کو لے کر کے اس پر جو لیٹر وائرل ہوا اس کو لے کر جانچ ہے جب پار یہ آسطہ زنف ہوگا کہ گھٹیا پی پی کی جانچ نہیں ہو رہی ہے ہاں پر جانچ اس بات کی ہو رہی ہے کہ آگے کا وہ جو گوپنی پتر تھا وہ وائرل کرتے ہوا جانہے پتھل رکھا ہے پتھل وائرل ہوتا ہے قار所以ے اس کیا ہے اس پہلو پر جارچ کر رہی 아버گhen ampe گوپنک پتھل لکھا گیا تھا وہ وائرل کیسے ہوتا ہے کئی بات دکھا گیا ہے جو چائد ہوں گے KK گپتہ نے یہ پتر لکھا تھا چٹھی لکھی تھی کس کو لکھا تھا دیکھیں یہ جو ڈی جی میڈکل ہیں ڈی جی ہیلک ہیں ان کو لکھا گیا تھا یہ پتر جن سیانی کی گریٹر نورڈا انسٹیٹیٹ آف میڈکل سائنسز کی طرف سے اور جو KK گپتہ ہیں میڈیٹ میڈکل کولیج کے پتھانا چاہے ان کی طرف سے لکھا گیا تھا کیونکہ یہ بہت ڈینجرس ماملہ ہے اگر PPE کٹ کی کولٹی بہت گھٹیا رہی ہے اور اس پر کسی طریقے سے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا رہا گگن بہت خطرناک ماملہ ہے اور ایسی استطحے میں جانچ اس بات کو لے کر کے ہو رہی بہت ہاتھ سے اسپد ہے چلیے خیر بہت شکریہ گگن